ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب دوستو ہم بات کر رہے ہیں سیون لیئرز آف او ایس آئی موڈل کے بارے میں یہ او ایس آئی موڈل کا تھرڈ لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے فرسٹ اینڈ سکیل لیکچر میں جانا تھا کی او ایس آئی موڈل کیا ہے ان کے کون کون سے لیئرز ہوتے ہیں اور ان لیئرز کا کیا رول ہوتا ہے او ایس آئی موڈل میں جن سے ہم نے بات کیا تھا اس سے پہلے پانچ لیئر کے بارے میں جس میں ہم نے اپلیکیشن لیئر پرجنٹیشن لیئر سیسن لیئر ٹرانسپورٹ لیئر اور نیٹور لیئر کے بارے میں جانا تھا چلی جلدے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لیئر کام کرتی ہے سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو سینٹ کرتے ہیں اپلیکیشن لیئر کے پاس تو یہاں سے یہ اپلیکیشن لیئر کیا کرتی ہے نیٹورک کو ایکسس کرتی ہے کی ٹائپ آف نیٹورک ہوتے ہیں کہ کس نیٹورک کو ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے ڈیٹا جو ہے پھر پریجنٹیشن لیئر کے پاس جاتی ہے اور یہاں پھر ڈیٹا جو ہے ایک پریجنٹیشن کے فارم میں ایک فارمیٹ میں جو ہے چینج کنورٹ ہو جاتی ہے ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے اس کے بعد پریجنٹیشن لیئر سے سیسن لیئر کے پاس جاتی ہے اور یہ جو ہے سیسن لیئر میں کیا ہوتا ہے کہ سینڈر اور ریسیور کے بیٹ جو ہے ایک continuity پروائیٹ کرتا ہے جب تک کی ڈیٹا پوری طرح سے transfer نہ ہو جائے اب یہاں سے ڈیٹا جو ہے transport لیئر کے پاس جاتی ہے تو transport لیئر کے پاس ڈیٹا جو ہے ایک جو ڈیٹا بھیجتے ہیں ڈیٹا سے جو سینڈ ہوتی ہے وہ جو ہے ایک سیگمنٹ کے فارم میں آ جاتی ہے یعنی کہ ڈیٹا کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہو جاتے ہیں جسے ہم سیگمنٹ کرتے ہیں transport لیئر کے پاس جانے کے بعد جو ہے یہاں سے ڈیٹا نیٹور لیئر کے پاس transfer ہوتی ہے اور نیٹورک لیئر میں ڈیٹا جو ہے ڈیٹا پیکٹس کے فارم میں ہوتے ہیں اور یہ نیٹورک لیئر جو ہے ایک ip address provide کرواتی ہے destination کا جہاں کہیں بھی ہمیں جو ہے ڈیٹا کو transfer کرنے ہوتے ٹھیک ہے فرنس تو یہاں تک جو ہے ہم discuss کر چکے تھے اس سے پہلے کے lecture میں اس سے آگے ہمیں بات کرنی ہے دو لیئرز رہ گئے تھے ہمارے جو کی ہے ڈیٹا لنک لیئر اور فیچکن لیئر تو ان دو لیئرز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس لیکچر میں ڈیٹا لنک لیئر کیا ہے اس آئی موڈل میں ڈیٹا لنک لیئر نیچے سے دوسرے نمبر کی لیئر ہے اس لیئر کو فریم یونٹ بھی کہا جاتا ہے تو فرنس اس آئی موڈل کی جو سیکنڈ لیئر کہلاتی ہے نیچے سے سیکنڈ پوزیشن پہ آتی ہے جسے ہم ڈیٹا لنک لیئر کہتے ہیں اور اس لیئر کو فریم یونٹ بھی کہا جاتا ہے فریم یونٹ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ہوتے ہیں وہ ڈیٹا فریم کے فارم میں ہوتے ہیں اور اس فریم کے اندر جو ڈیٹا ہوتے ہیں وہ بیٹ کے روپ میں ہوتے ہیں جو کی جیرو اور ون کے فارم میں ہوتے ہیں ڈیٹا لنک لیئر میں نیٹورک لیئر دوارہ بھیجے گئے ڈیٹا کے پیکٹس کو ڈی کوڈ اور انکوڈ کیا جاتا ہے تو فرنس نیٹورک لیئر کے پاس جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ ڈیٹا پیکٹس کے فارم میں ہوتے ہیں اور نیٹورک لیئر جو ہے ان ڈیٹا پیکٹس کو بھیجتی ہے ڈیٹا لنک لیئر کے پاس اب ڈیٹا لنک لیئر کیا کرتی ہے ان ڈیٹا کے پیکٹس کو ڈی کوڈ اور انکوڈ کرنے کا کام کرتی ہے انکوڈ کیا ہوتا ہے کہ انکوڈ جو ہے ایک پروسس ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو ایک سیکوینس میں رکھنا ایک فارمٹ میں رکھنا تاکہ دیٹا ٹرانسمیسن جو ہے سہی طریقے سے ہو سکے اور ڈی کوڈنگ جو ہے ایک پوجیٹ پروسس ہوتا ہے کہ آریجنل میں جس طریقے سے ہمارا دیٹا تھا اسی سیکوینس میں جو ہے دیٹا آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ لیئر جو ہے یہ بھی سنشت کرتا ہے کہ data کے packets میں کوئی error نہ ہو ساتھی یا یہ بھی دیکھتی کہ جو data ہے اس کے پاس error ہونی شاہی ہے layer جو ہے data کے flow کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے تاکہ data کو جو ہے سمان گتی سے جو ہے transfer کیا جا سکے ساتھی یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو data ہے اس کے پاس اس data کے flow کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے اور یہ جو ہے same speed سے جو ہے data transfer ہو سکے یہ کام بھی جو ہے data link layer کا ہوتا ہے جیسے کہ اس میں جو receiver اور sender جو ہے دونوں طرف سے ایک نشطت data rate کو maintain کرتا ہے تاکہ data جو بھی send کے جاری ہے اس data میں کوئی خرابی نہ آئے وہ data جو ہے corrupt نہ ہو سکے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتی ہے کہ data packet جو ہے data layer میں جو ہے data transmission کے لیے دو protocol کا use کیا جاتا ہے جو کی ہے HDLC protocol اور second ہوتی ہے PPP protocol HDLC protocol کیا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں high level data link control یہ جو ہے group of protocol ہوتے ہیں ایک rules ہوتے ہیں جو کہ network points کے بھی جو ہے data کو کس طرح سے transmission کیا جائے second ہوتا ہے ہمارا protocol ہے وہ PPP protocol جسے ہم کہتے ہیں point to point protocol یہ جو use ہوتا ہے ایک system سے دوسرے system کو connect کرنے کے لیے یہ اس protocol کا جو ہے use کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے دیکھیں جو data جو data link clear ہوتے ہیں یہ جو ہے ایک بہت ہی complex کہیں یا پھر ایک بہت ہی جتین process ہوتا ہے جو کی جس کا use error detection کرنا ہو چاہے ری transmission کرنا ہو یا پھر flow control کرنا ہو جیسے کاریوں کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے چلے ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں physical layer کے بارے میں OASI model میں physical layer سب سے نیچے کی لیئر ہے اسے beat unit بھی کہا جاتا ہے OASI model میں سب سے جو نیچے ہوتے ہیں لیئر جسے ہم physical layer کہتے ہیں اسے ہم first layer بھی کہتے ہیں اور اس physical layer کو beat unit بھی کہا جاتا ہے beat unit اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو data ہوتے ہیں وہ beat کے form میں ہوتے ہیں یعنی 0 اور 1 کے روپ میں ہوتے ہیں یہ لیئر physical تتھا electrical connection کے لیے جمعیدار رہتا ہے جیسے voltage ہو گئے data rates ہو گئے physical connection کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ 2 یا 2 سے ادھیک devices کو آپس میں آپس میں کیسے connect کرنے ہیں کیسے جو سکتے ہیں devices کو electrical connection جیسے voltage ہو گئے جو power ہوتی ہے current ہوتی ہے اور یہ دیکھتی ہے data rates data rates یعنی جو data transfer کرنے کی speed ہے وہ کیا ہے تو یہ physical layer پر depend کرتی ہے اس کے علاوہ اس layer میں digital signal electrical signal میں بدل جاتا ہے digital signal کیا ہوتی ہے digital signal میں 2 levels ہوتے ہیں 0 اور 1 جسے digital signal کہتے ہیں تو یہ digital signal ہوتے ہیں 0 1 یہ electrical signal میں convert کر دیتا ہے physical layer تو electrical signal جو voltage اور current ہوتے ہیں جو data کو carriage کرتا ہے data کو لیتا ہے اور ایک system سے دوسرے سسٹم یا پھر دوسرے network تک پہنچانے کا کام کرتا ہے digital signal سے electrical signal میں convert کرنے کا جو کام ہے وہ physical layer کا ہوتا ہے اس کے لابہ physical layer یہ بھی دیکھتی ہے کس transmission mode کا یوز کیا جائے simple mode ہو یا half duplex mode یا full duplex mode transmission mode کیا ہوتے transmission mode ایک process ہوتی ہے جو دو devices کے بیچ data information کو transfer کرنے transmission mode کا topic ہے اس پہ ہم ایک الگ سا ویڈیو بنائیں گے جلد ہم upload کریں گے ٹھیک ہے friends چلیے اب نیکس پوائنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس layer میں network topology کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں hub اور repeater جیسے network device ہوتے ہیں جو physical layer کو کام کرنے میں help کرتی ہے network topology جو ہے اس پہ ہم نے friends ویڈیو بنا رکھا ہے اور اس کا link ہم نے description box میں دے رکھا ہے آپ وہاں سجھا کر چیک کر سکتے ہیں تو topology جو main ایک ہوتا ہے network device کو بے وستیت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے network کرنے کا مادیم جو ہوتا ہے جس میں hub اور repeater کا use کیا جاتا ہے تو hub جو ہے networking device ہوتے ہیں جس کا network سے بہت ساری devices کو connect کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں repeater بھی use کیا جاتا ہے repeater بھی networking device جن کا use digital signal کو ریجن ریجن ریٹ کرنے کیا جاتا ہے جب network کب یہ use کیا جاتا ہے جیسے ہمیں data کو send کرنے ہے تو جب network میں transmission جو long distance پہ transfer کرنے کی جرورت پڑتی ہے تو اس میں جب data لم بھی دوری پہ send کیا جاتا ہے تو signal جو کم جو ہو جاتی ریپیٹر کا use کیا جاتا ہے اور ریپیٹر کیا کرتا ہے کہ signal کو ریجن ریٹ کر کے transmission کے لیے کرنے کیا جاتا ہے جس سے لمبی دوری میں transferring جو ہے سکس فولی جو ہے وہ data جو ہے transfer ہو سکے تو اس لیے جو ہے اس میں دو مادیم کیا جاتا ایک تو فیجکل لیئر یہ بتاتی ہے کہ communication جو ہوگی وہ wireless ہوگی یا پھر wired ہوگی اور یہ بھی جو فیجکل لیئر کا ہی کام ہوتا ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو بھی communication سوگی data transfer کرنے کی ہوگی یا wireless ہو سکتی ہے یا پھر wired ہوگی تو ایک طرح سے دیکھیں friends کی اس میں جو ہے فیجکل لیئر میں جو ہے data link دوارہ جو بھیجے گئے frame کو receive کرتی ہے فیجکل لیئر تو انہیں جو ایک ایسے signal میں بدل دیتی ایک ایسے signal میں convert کر دیتی ہے فیجکل لیئر جو دوسری transmission medium جیسے power plug ہو گئے receiver ہو گئے connector ہو گئے یا cable بہت سارے ایسے جو ہے network component کا فیجکل لیئر میں یوز کی جاتی ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ فیجکل لیئر کا جو main کام ہوتا ہے وہ data bits کو ایک device سے دوسرے device میں بھیج نا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے through جو ہے اس کے مادیم سے جو ہے network میں جو communication جو ہے possible ہوتا ہے سمبھاؤ ہو پاتا ہے تو friends ابھی تک ہم نے یہ جانا ہے کہ OSI model میں جتنے بھی layers ہوتے ہیں جو 7 layers ہوتے ہیں اس 7 layers کا کام ہوتا ہے OSI model میں رول کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی اب ہم بات کرتے ہیں کی OSI model جو ہے کس طرح سے کام کرتے ہے یعنی کہ جب user scene کرتا ہے data جو ہر ایک layer سے transfer ہوتے تک کس طرح سے پہنچ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک OSI model کا diagram layer application presentation اور session layer یہ جو تین layers ہیں انہیں ہم کہتے ہیں software layer ٹھیک ہے اور نیچے کے جو layers ہو گئے network layer data link layer اور physical layer ان تین layers کو کہتے ہیں hardware layer اور بیچ کا جو بچتا ہے ہمارا transport layer اسے کہا جاتا ہے heart of the OSI model اسے heart لیئر ہوتے ہیں اور نیچے کے جو تین layer کے بیچ جو data communication کا کام کرتا ہے وہ جو ہے transport layer کے through ہی کیا جاتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کہ جو sender جب بھی data کو send کرتا ہے تو receiver تک data کس طرح سے پہنچتی ہے تو سب سے پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو right side sender side left side ہمارا first layer آتا ہے application layer یہ کیا کرتا ہے کہ data send ہوتا ہے تو ایک interface provide کراتا ہے مطلب کہ network کو access کرتا ہے مطلب کسی بھی application سے interact ہو جاتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں application layer جیسے کوئی data transfer کرنا ہو یا file transfer کر نہ ہو چاہے آپ whatsapp send کرتے ہیں کوئی data تو whatsapp بھی ایک application layer کے اندر آتی ہے چاہے whatsapp کے through کریں یا mail کے through آپ data send کر سکتے ہیں اور اسی application layer میں جو ہے بہت سارے protocol کام کرتے ہیں جیسے جب آپ internet use کرتے ہیں google chrome سے browser پر کچھ سارج کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو result ملتا ہے وہ http کے مادھیم سے ہی آپ کو result کی جاتی ہے تو file transferring ہو mail transferring ہو یا کوئی بھی data transfer ہو تو جو کام ہوتے ہیں application layer کے through ہی کیا جاتا ہے چلیے یہ تو ہو گئی application layer کے بات تو مان لیجے کہ کوئی بھی user data send کر رہا ہے تو data application layer سے presentation layer کے پاس آتی ہے اب یہ data آگئی presentation layer کے پاس پر presentation layer کیا کرتی ہے تو جو بھی ان کے پاس data آتے ہیں data یہ دیکھتا ہے data کو کس format میں رکھنا ہے یعنی یہ دیکھتا ہے data کو receiver تک ہم کس format میں بھیجیں تاکہ receiver جو ہے اس data کو آسانی سے سمجھ سکے ٹھیک ہے تو یہ presentation layer کا کام ہوتا ہے ساتھ presentation layer جو ہے file transfer rate کو بڑھاتی ہے data transfer کی speed ہے اس کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اور data size کو compress کر دیتی ہے یعنی کہ اگر بڑی file ہے data ہے presentation layer کے پاس presentation layer اس data size کو compress کرتی ہے file کے size کو چھوٹا کرتی ہے تاکہ آسانی سے data transfer ہو سکے تو یہاں تو ہو گئی presentation layer کے کنیکشن کو continue بنائے رکھتا ہے جب تک data transfer نہ ہو جائے تب تک connection کو چھالو رکھتا ہے اب session layer سے data جاتی ہے transport layer کے پاس transport layer میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی data آیا ہے اس کے جیسے TCP protocol ہو گئے یا UDP protocol ہو گئے تو یہ protocol جو transport layer میں use کی جاتی ہے اب transport layer میں data segment divide ہو جاتے ہیں network layer کے پاس network layer data packets divide ہو جاتے چھوٹے packets network layer divide ہو جاتے ہیں اور network layer IP address کو store کر رکھتی ہے جس destination تک data transfer کرنے ہوتے ہیں تو destination IP address رکھتی ہے تاکہ data کو destination تک جو آسانی سے پہنچ جا سکے چلی یہ ہو گئی network layer کی بات network layer سے data layer جاتی data link layer کے پاس data link layer پاس data packets کو transfer کرتا ہے network layer data link جو ہے اس data packets کو جو ہے frame کے روپ میں store کر کے رکھتا ہے ایک frame میں divide کر دیتا ہے اور ساتھ ہی data link layer جو ہے data کو دیکھتا ہے کہ data میں کوئی error تو نہیں ہے data کو ایک data error free بنانے کا کام کرتا ہے رکھتا ہے اور سیم speed میں data transfer ہو رہی ہے کی نہیں یہ data link کا کام ہوتا ہے تو یہاں سے data link frame میں divide ہو جاتی ہے اس کے بعد data جو ہمارا جو سب سے نیچے آتا ہے جو first layer آتا ہے physical layer تو یہ data link frame میں divide ہو گئے اب یہاں data جاتی ہے physical layer کے پاس جاتی ہے اب physical layer میں کیا ہوتا ہے data bits کے form میں convert ہو جاتے ہیں bits کے form یعنی 0 1 جسے digital data بھی کہتے ہیں تو یہ 0 1 کے form میں convert ہو جاتے ہے اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ networking device connect ہوتے ہیں physical layer سے جو hub یا repeater یا networking device تو یہ physical layer سے connect ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے data transfer کرنا ہوتا networking device کا کام ہوتا ہے اور ساتھ physical layer یہ decide کرتی ہے کہ جو بھی یہ data کو transfer کرے گی وہ data جو ہے wireless بھیج نہ ہے یا پھر wired کی through بھیج نہ ہے یہ physical layer decide کرتی ہے تو friends آپ کو یہ point یہ پہ یاد رکھنے ہے کہ جو transport layer کے پاس data ہوتی ہے وہ segment میں divide ہوتے ہیں ٹھیک ہے segment form میں ہوتے ہیں transport layer میں اس کے بار network layer میں آپ کو یاد رکھ رکھنے ہے کہ data packets کے form میں ہوتے ہیں اس کے بار data link میں data frame کے form میں ہوتے ہیں اور last میں جو ہمارا آتھا ہے physical layer یہ جو اس کے بعد network layer سے data transport کے پاس جاتی ہے اور یہاں پہ data ہوتے ہیں segment form میں ہوتے ہیں جو چھوٹے parts ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں سے data session layer کے پاس جاتی ہے اور session layer میں data ہے وہ data کے form میں ہوتے ہیں کیونکہ original جو بھی data بھی application layer کے مہد سے دیٹا ہی session layer میں ہوتے ہیں پیجنٹیشن layer کے پاس یہاں بھی data کے form میں ہوتے ہیں اور اس کی layer کام کرتا ہے کس طرح سے data کو transfer کرتا ہے سمجھ میں آگئی ہوگی جس میں ہم نے OSI model کیا ہے ان کے کون کون س layers کی کام ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے آج جانا کہ یہ جو OSI model ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے سیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں